بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا پھر زمین پر ہاتھ رگڑا اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے سارے بدن پر پانی بھا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے رواح البخاری حدیث نمبر دو سو ستاون